اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اور کو کے لئے کوئی لفظ ہوگا یا کی کے لئے کوئی لفظ ہوگا اور نہ ہی عربی میں شروع یا آخر میں آنے کا سوال پیدا ہوتا ہے جملہ فیلیا میں اب مفول آ گیا پارٹ ہمیں ایک ایڈ کر لیتے ہیں جملہ فیلیا میں مفول کا استعمال مفول کسے کہتے ہیں وہ اس پر فیل واقع ہو مفول آ گیا جملہ فیلیا میں تو مفول کو آپ نے حالت نصب میں استعمال کر دینا تو پہلے ہم اتنا جملہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جی زید نے مدد کی کیا بھی ہوگی نصرہ زیدن حامدن زید فائل ہو گیا نصرہ فیل کے لئے اور حامد جو ہے مفول ہو گیا اب یہی بات میں دیکھیں عربی میں کتنے طریقوں سے لکھتا ہوں آپ کے سامنے نصرہ زیدن حامدن میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں زید نے حامد کی مدد کی آپ اتنی آسانی سے جگہیں نہیں بدل سکتے انگریزی میں اردو میں عربی میں دیکھیں وہ جو زید نے مدد کی تھی حامد کی اس کو میں نے ایک دو تین چار چار انداز میں بیان کر دیا کہاں سے پاس جل رہا ہے کون فائل ہے اور کون مفہول ایراب سے آپ کو بتایا کہ فائل حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفہول حالت نصب میں ہوتا ہے تو حامد نصب میں ہے لہٰذا یہ مفہول ہے زید حالت رفع میں ہے لہٰذا یہ فائل ہے اور یہ زید نصر حامدن اب یہاں پر یہ جملہ ہی ہمارا چینج ہو گیا نا سٹارٹ اسم سے ہو رہا ہے تو یہ جملہ فائلیا نہ رہا بلکہ جملہ اسمیا بن گیا کہ عربی زبان کی وسط دیکھیں ایک بات آپ کہہ رہے ہیں چار طریقوں سے کہہ سکتے ہیں اور اردو اور انگریزی میں آپ کے پاس بڑے محدود طریقے ہیں یا کچھ نہ کچھ آپ کو ورب بھی بدلنا پڑتا ہے لیکن عربی میں صرف پوزیشن بدل دیں ایراب بدل دیں گے تو مانا بدل جائیں گے فرض کیا اگر میں یہاں پر زید کو نصب میں بول دوں اور حامد کو رفع میں بول دوں تو جملہ کا مطلب بدل جائے گا پیدا کیا یہ فیل بازی آپ کا فائل اللہ ہے اور ساتھ ہی چیک کریں زمیر ہے یا ظاہر ہے مفہول آرہے ہیں انسان خلق اللہ الانسانا اللہ نے انسان کو پیدا کیا سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتو بلے